وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت اور ساتھی ساتھے کا امانت بھی ہے وقت کی نعمت کی قدر کرنا ضروری اور اس کے زیاد سے بچنا بھی ضروری ہے وقت کی بے برکتی تو علامات قیامت میں سے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے وقت میں برکت اٹھ جائے گی سال مہینوں کی طرح مہینے ہفتوں کی طرح ہفتے دنوں کی طرح اور دن گھنٹوں کی طرح گزر جائیں گے وقت کی ناقدری اور وقت کی بے برکتی کہ ایک بہت بڑی وجہ سستی اور کاہلی لیزینس اس کے بہت بڑی وجہ ہے اللہ سبحانہ تعالی نے تو سورہ نساء کی آیت نمبر ون فورٹی ٹو میں سستی کو منافقانہ صفت اور ربش کہا ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَابُوا قُسَالَا کہ جب وہ نماز کیلئے اٹھتے ہیں تو سستی سے آتے ہیں قسم ساتھے ہوئے دھیلے، لٹک، مٹک، ٹال، مٹول اور اسی طرح حدیث میں بھی ہے کہ یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ بیٹھا سورج کو تکتہ رہتا ہے اور نماز میں ٹال، مٹول اور سستی کرتا ہے تو لہٰذا سستی کرنا منافقانہ انداز اور ربش ہے مومنانہ ربش نہیں ہے مومن، باجماعت نماز پڑھنے والا پنجگانہ نماز پڑھنے والا وضو کرنے والا فجر کے لیے صبح بیدار ہونے والا وہ چست ہوتا ہے چاکو چوبند ہوتا ہے الیٹ اور ہشیار ہوتا ہے اس کی زندگی میں سستی اور کاہلی کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا تو لہٰذا اپنے ایمان کو پختہ رکھنے کے لیے اپنی زندگی میں سے سستی نکالنے کی بھی کوشش کرنی ہے اور ساتھ اس کی دعا بھی کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی ایک صحیح حدیث میں بہت سے چیزوں سے پناہ مانگی اور ان میں سے ایک سستی سے بھی پناہ مانگی دعا کے الفاظ ہیں اللہم انی اعوذ بکا من الہم والخزن والعجز والقسل والجبن والبخل والغلبت الدین وقہر الرجال اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں غم اور فکر کا کمزوری اور سستی سے بزدلی اور بخیلی سے قرص کے بوجھ سے اور مردوں کے غلبے سے بہت ہی جامعی سی دعا ہے اور اس میں بہت ہی ڈیفکل سیچویشنز اور ڈیفکلڈ کرائیسزز اور سینیریو سے پناہ تو مانگی گئی ہے لیکن اگر ساری نبی یاد رہے تو سستی سے پناہ مانگنے کے لیے اللہم انی اعوذ بکا من الاجزی والقسلی کہ کمزوری اور سستی سے پناہ مانگتی ہوں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ہر قسم کی سستی سے بچائے اور اللہ ہمیں چستی اور چاکو چوبند رہ کر پانچ وقت کی باجماعت نماز نماز قائم کرنے والا مسلم و مومن بنائے موسیقی موسیقی